اسلام علیکم بول پاکستان میں خوش آمدید میں ہوں شہر جیلی ارشاد اب بات کریں گے موسم سے متعلق اور ملک کے مختلف حصوں میں بارش ہو رہی ہے اور سب سب ہلے بات کریں گے کوئٹا کا بلوچستان میں کیا صورتحال ہے مختلف ازنا میں گزشتہ رات سے گرد چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے اور بارش کا سلسلہ وقف وقفے سے جاری ہے اسی حوال سے مزید بھی جان لیتے ہیں کوئٹا سے ہماری نمائندہ صدر عارف ہمیں اپڈیٹ کریں گے صدر اپڈیٹ کیجئے گا جی گزشتہ دو دنوں سے مغربی ہواوں کا جو نیا سسٹم ہے بلوچستان میں داخل ہو چکا ہے کوئٹا سمیت بلوچستان کے دیگر ازنا میں جو ہے وہ تیز ہواوں کے ساتھ ساتھ جے بجلی بھی چمکتی رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بلوچستان کا جو علاقہ ہے چمر وہاں پہ میت ریت کی جو ہوائیں تھی وہ چلتی رہیں جس کی وجہ سے جو دیگر علاقے ہیں وہ اس کی لپیٹ میں رہے ہیں گزشتہ رات جو ہے مسلسل بارشیوں کی وجہ سے نہ صرف کوئٹا کے مختلف علاقے کے مستاثر ہوئے ہیں جبکہ بلوچستان کے دیگر ازنا میں بھی تیز بارشیوں کی وجہ سے نشیبی علاقے جو ہے وہ زیرے آپ آگئے ہیں بلوچستان حکومت کی جانب سے اور پی ڈی ایم اے کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی تھی ڈیپٹی کمیشنر کو اور ڈیپٹی کو کہ آپ کے اپنے علاقوں میں جا کے نہ صرف لوگوں کو رسکیو کریں بلکہ کنٹرول روم بھی قائم کریں تاکہ فونی طور پر عوام کی عوام کو ریلیف دیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ سراب میں گزشتہ روز جو ہے وہ تیز بجلی بجلی گرنے کی وجہ سے ایک شخص ہے وہ موقع پہ ہی جہاں باق ہو گیا ہے کل جو ہے وہ بلوچستان کے مختلف عزلات جو ہے وہ بھی تیز بارش کی وجہ سے جو ہے وہ تیز بارش کی وجہ سے جو ہے وہ تیز بارش کی وجہ سے منظر پیش کر رہے تھے آج آج صبح بھی جو ہے جو ہے چمن کل عبداللہ نوشکی اور پیشین کے مختلف عزلات میں بارش ریکارڈ کی گئی ہے اور محکمہ مسمیات کی مطابق جو ہے یہ سسٹم جو ہے وہ آئندہ دوست روز تک مسئل جانا جائے بارش رہے گا اور پیڈیا میں کی جانب سے کوشش یہ ہی کی جاری ہے کہ زیادہ زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا جائے کیونکہ پہلے ہی پیشنگ کی جاری تھی کہ شدید بارشیں ہوں گی جس کی وجہ سے جو کچھے مکان آتے ہیں وہ ان کا مہدم ہونے کا خطرہ تھا جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے